بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج ہمارا لیکچر نمبر چودہ ہے جماعت دہم کے مضمون اردو کا سبق نمبر تین مرزا محمد سعید جس کی ہم نے بلندخانی کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے بچو کسی بھی سبق کے خلاصے کو تیار کرتے ہوئے ہمیں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے ایک تو خلاصہ کئی طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ سبق عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ سبق ہوتے ہیں جو چاہے ڈراما ہو چاہے وہ افسانہ ہو یا عام کہانی ہو اس کا خلاصہ ہم کہانی نمہ پورا سبق پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں جو ایک کہانی اخذ ہو کر آتی ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں ایک دو طریقہ خلاصہ لکھنے کا یہ ہے اور ہاں یہ اس سبق کا جو کہانی نمہ ہو یا افسانہ ڈراما نمہ ہو اور ایک سبق ہوتے ہیں جو خاکے یعنی مضمون ٹائپ ہوتے ہیں ان سے کوئی کہانی اخذ نہیں آپ کر سکتے پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اس کی تیاری کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ چھ دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ذہن سے اس بندے کے بارے میں پوچھو کہ ہمیں فلانچ مثلا شاہد احمد دھیلوی نے مرزا محمد سعید کے بارے میں کیا بتایا ذرا یہ مشکل کام ہے خلاصہ تو یہ اس طرح بھی تیار ہوگا لیکن یہ مشکل کام ہے اس کے کرنے کے لیے آپ کو کم از کم چھ سے سات دفعہ سبق خوب پڑھنا پڑے گا تب جا کے آپ یہ کر سکیں گے تو بچو ایک تو یہ طریقہ ہے دونوں کا دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے جو دوسرے سپاک ہیں ان کے لیے تو اس طریقے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس لیے کہ کوئی کہانی ڈراما یا افسانہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک کہانی اخذ ہو کر آپ کے ذہن میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے لیکن یہ جو مضمون نمہ یا خاکہ نمہ سبق ہیں ان کے اندر پھر آپ کو اس دوسرے طریقے کو اپنانا پڑے گا کیونکہ وہ ذرا منصبت پہلے کے آسان ہے اور میں آج آپ کو اسی طریقے کے مطابق کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں پہلے طریقے کا تو یہ تھا کہ میں اپنے ذہن کے مطابق ایک پیج بھی لکھتا اور اس پیج کی سلائڈز بنا کے آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا اور آپ اسی کی رہنمائی میں یا منوان اس کو تیار کر لیتے لیکن بچو اس کام سے زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ وہ اب ہوگی میری تاریر اور اس سے ایک دفعہ میں نے اخذ کر کے اپنی تاریر لکھی پھر اس سے آپ اخذ کر کے اپنی تاریر لکھو تو ممکن ہے ہلیئی بھی بدل جائے اور ممکن ہے مضمون ہی بدل جائے اس لئے میں آپ کو ڈائریکٹ طریقے سے بڑھا رہا ہوں بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ آپ فن سیکھ سکیں کہ خلاصہ کس طرح سے ہم ہر جگہ پہ ہر تاریر کا جو بھی تاریر ہمارے سامنے ہے اس کا خلاصہ ہمیں اگر لکھنا پڑے یا بتانا پڑے تو وہ ہم کیسے بتائیں گے تو بچو اس وہ طریقہ یہ ہے مثلا یہ جو ہمارا سبق ہے مرزا محمد سعید یہ مرزا محمد سعید والا سبق اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے بڑے پہرے کتنے ہیں بڑے بڑے پہرے کتنے ہیں ایک تو یہ کہ چھوٹے موٹے پہرہ سمیت ملا ملوک کے تو یہ بارہاں تقریباً کموں پیش بارہاں پہرے بنتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے پہرے ہیں وہ آٹھ نو ہیں اور ان آٹھ نو کی جو مین باتیں ہیں بڑی باتیں ہیں آٹھ نو ان کو آپ نے اخذ کرنا ہے اور پھر اس کو یک جا کر کے اپنے ترتیب سے لکھ دینا ہے بچو تو یہ لکھنے سے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر طریقہ ہے اس لئے آج آپ کو میں اسی طریقے کے مطابق پڑھانا چاہتا ہوں اس کا یہ جو پہلا پہرہ ہے بچو آپ دیکھ رہے ہو صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کا دل دھک سے رہ گیا اس پہرے کو آپ کو ہو گئے کہ یہ تمہید ہے یہ سارے سبق کی تمہید ہے اور اس میں کیا کہا گیا بچو اس میں کہا گیا کہ مرزا صاحب کی موت پر جتنا بھی افسوس کیا جاتا وہ کم تھا لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں بلکہ مرزا صاحب کی سوئیم بھی آ گیا اور اخباروں تک ریڈیو تک میڈیا تک کسی نے خبر تک نہیں دی بیماری کی خبر دینا یا اس سے پہلے کی خبر دینا وہ تو الگ سے بات ہے ایک تو یہ بات ہے یعنی ایک بڑی بات یہ کہ مرزا صاحب کی خبر ہم نے نہیں دی ہم نے گویا کہ گویا کہ زندہ قوموں کا شعار ہم نے چھوڑ دیا ایک بات تو یہ اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں دو تین لائنوں میں لکھ لوگے اس کے بعد پھر یہ جو دوسرا پیرہ ہے بچو اس میں انہوں نے پہلے تو اسی بات کو تھوڑا سا تھوڑا سا آگے بڑھایا لیکن اصل جو بات کی وہ یہ کی کہ مرزا صاحب شورت سے گبراتے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسان نہیں کرتے تھے ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پروا تین چیز تین صفتیں بیان کی بچو نہ انہیں ستائش نہ انہیں یہ یہ غرض ہوتی تھی کہ میں کوئی کام کروں اور مجھے کوئی سراحی نہ یہ غرض ہوتی تھی کہ میں کام کروں اور مجھے پیسے ملیں ٹھیک ہے اور اور پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے تھوڑی سی ججگ بھی تھی تو یہ جو تین باتیں تھی تین باتیں ان تین باتوں میں سے جو سلے کی پروا نہ کرنا اور ستائش کی پروا نہ کرنا اس پر پھر انہوں نے آگے ایک واقعہ لکھا چوتھے پیرے میں دیکھ لیں پبلیشر صاحب والا شایدہ مدیل بھی کہتے ہیں کہ پبلیشر لاہور سے دلی آئے اور آتے ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار مرزا صاحب سے نا ناول لکھوان ہے تو میں نے کہا بھائی مرزا صاحب ناول اس طرح نہیں لکھتے ہوتے وہ پیسے ہوں پیسوں کے لئے تو کوئی کام پہلی بات ہوئی ہے کہ کاری نہیں رہے اور وہ ان دنوں اپنی امار قتل آراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے ہیں اور وہ اسے چھوڑ کے تو کبھی بھی نہیں لکھیں گے تو چونکہ وہ لالج کرتے ہیں اس لئے آپ کو کہ میں لالج دے کے کر لوں گا تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دو تین سو میں ناول لکھوا لیا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے نا یار میں ہزار رپیہ دوں گا مرزا صاحب لکھ دیں گے کیوں نہیں لکھ دیں گے تو شاید ہمیں دیل بھی نہیں کہا اچھا میں آپ کو لیے چلتا ہوں تو وہ دلی مرزا صاحب کے پاس انہیں لے گئے جب وہ لے گئے تو مرزا صاحب سے ملاقات ہوتے ہی کوئی زیادہ باتیں اس نے بھی نہیں کیا ایک دم سے اس نے بھی چھوٹتے ایک آج میں آپ سے ناول لکھوانا چاہتا ہوں تو مرزا صاحب غصے والے تو تھے ہی نہیں نرم مزاج آدمی تھے تو کہنے لگے آپ پانچ ہزار دس ہزار رپیہ مجھے دے دو گئے ناول لکھنے کا میں جو کام کر رہا ہوں میں یہ چھوڑ کر وہ بھی نہیں کروں گا تو وہ بچارہ اتنا پچھتایا اپنے اس موقع سے کہ وہ بس پہلو بدلتے ہوئے چند لمحے گزار کر وہ وہاں سے باگ نکلا تو بھئی بچو پہلے پہرے میں تمہید دوسرے میں مرزا صاحب کی عادت کے پیسے کے بغیر کام کرتے تھے ستائش کی بھی لالچ نہیں تھی تیسرے پہرے میں اس پر ایک واقعہ بیان کر دیا ٹھیک ہو گیا بھئی بچو آسان کام بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد مرزا صاحب چوتھے پہرے میں بھئی بچو مرزا صاحب کا مختصر ساتھ عرف تو ساتھ ساتھ ہے ہی آخری پہرے میں آخر تک ہے لیکن اصل یہاں میں یہی ہے کہ دلی کے شرافہ کے متمول خاندان سے ترہا بیرم خان میں آگے راستہ مڑ جاتا ہے وہاں پہ ان کا بائی گھر تھا سر سید احمد خان کا گھر بھی وہی تھا ان سے عزیز داری بھی تھی اور ان کی قرابت داری کے لیے دو اور لوگوں کو بھی بتایا اور پھر پروفیسر مشتاق احمد زائدی اور پروفیسر محمد سعید ہی دو لوگ تھے جو اس وقت کے گریجویٹوں میں سے تھے تو یہ باتیں تو خیر اتنی بڑی نہیں ہیں یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں انہوں نے جو اصل جو بات کرنی تھی وہ یہ کی تھی کہ مرزا صاحب ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے اس پیرے میں یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ مرزا صاحب ایک بہت بڑی علمی شخصیت کے مالک تھے اب اس پر ایک پترس بخاری جو ان کے شگردوں میں سے تھے اور آل انڈیا ریڈیو کے ڈریکٹر جنرل تھے بیٹا آخری عدہ ہوتا ہے ڈریکٹر جنرل کے بہت بڑے عدے پر فائز تھے اور وہ مرزا صاحب کے علمیت کے اور استاذ کے احترام کے بلکل اسی طرح قائل تھے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے دوران میں تھے اور اچھے لوگ بیٹا ایسے ہی ہوتے ہیں اس پر بچوں نے آگے دو واقعات پترس بخاری کے سنائے ایک واقعہ سنایا یہ کہ وہ اس سے یہ دیکھیں آگے بتایا کہ پترس یعنی اس پیرے کا خلاصہ ہمیں جو بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے مین وہ یہ ہے کہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے ٹھیک ہے اور ساتھ وہ یہ کہ متمول خاندان کے تھے طرحہ بیرم خان کے ساتھ رہتے تھے سید احمد خان کا گھر پرانا بھی وہی تھا ان سے بھی عزیزداری تھی منشیز کا اللہ سے بھی عزیزداری تھی اور اس کے بعد لیکن اصل جو بات آپ نے ذہن میں لانی ہے اس پیرے سے وہ یہ لانی ہے کہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے اس لئے تو سرسید سے رشتہ جوڑ رہے ہیں نا تھا بھی تو اس پر پھر پترس بخاری کے دو واقعے ذکر کر دیئے پہلا واقعہ یہ کہ پترس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈریکٹر جنرل ہو گئے تھے مگر وہ کہتے ہیں کہ بلکل اسی طرح تھے پرانے دوستوں سے ان کا وہ ذرا بھی فرق نہیں آیا تو اصل بات جو کرنی تھی نا کہ مرزا صاحب بہت بڑے صاحب علم شخصیت تھے اس کی حوالے سے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب سے یہ کہا کہ آپ آل انڈیا ریڈیو پر تقریر کر دیا کریں تو تقریر کا تطریقہ یہ تھا کہ پہلے تقریریں لکھ کر مسودہ وہ بھیجا جاتا تھا اس کو جو انچارج تھا شعبے کا اس تقریر کے شعبے کا وہ اسے دیکھتا تھا پھر اس کے بعد وہ جب وہ وقت اگلا بتایا بہتا تھا کہ اس وقت میں آگے اسے پیش کرنا ہے آپ نے تو اگر تو وہ اس میں کوئی تبدیلی کرتا تو بھی اور نہ کرتا تو بھی پھر اسے وہ تقریر لکھنے والا پیش کر دیتا تھا چنانچہ مرزا صاحب کی تقریریں بھی دونوں گئیں تو وہ نا ایک آت دفعہ وہ جو ایک آت دو دفعہ تو انہوں نے برداشت کیا کہ وہ جو انچارج تھا اس نے مرزا صاحب کے تقریروں میں کوئی جملے کاٹ کر آگے پیچھے کیے یا ختم کر دیئے کوئی نیا ڈال دیا تو اس طرح کا کام حالانکہ وہ کیا تھا صرف روٹین کی کاروائی تھی وہ حقیقت میں نہیں تھا تو مرزا صاحب نے اپنا کنٹریکٹ واپس لینا شروع کر دیا اب وہ جب پترس بخاری کو یہ پتا چلا تو پترس بخاری ان کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر بات کی تو مرزا صاحب نہ مانے اب دوسرے دنوں چونکہ وہ ڈریکٹر جرنل تھا تو اس نے سارے دفتر کے لوگوں کو جمع کیا میٹنگ بلائی اور آخری اور حتمی بات یہ کہ بات یہ ہوئی کہ اگر مرزا صاحب نہیں آتے تو جو تقریر کے شعبے کے انچارج صاحب ہیں وہ اپنی خیر منائیں اب ڈریکٹر جرنل یہ بات کہہ دے تو اس کے لئے تو وہ بہت تھی اللہ بتا وہ پھر مرزا صاحب کے پاس گیا اور ان کے جا کے منت سماجد کی اور کہا کہ حضرت اگر آپ نہیں آتے تو میری روزی روٹی کا مسئلہ میرے بچوں کا تو مرزا صاحب مان گئے اور واپس آ گئے یعنی ان کی علمی شخصیت ہونے کا ایک واقعہ اس پر بیان کیا کہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھے کہ انہیں یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میری کانٹ چانٹ یہ لوگ کریں جو میرے شگرد ہیں دوسرا واقعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کے زمانہ میں اتفاق سے دلی میں لاہور کے جتنے عدیب شائر لوگ تھے وہ جمع ہو گئے ان میں سے انہوں نے آٹھ ذکر کیے دیکھو فیض عمد فیض حمد علی خان حمید عمد خان چراغ حسن حسرت محمود نظامی خلام عباس انسار ناصری آپ کو ان لوگوں کے ساروں کے نام یاد کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں کہ یہاں ان پہ ہم نے کچھ نہیں لکھنا یہاں مرزا صاحب پہ لکھ رہے ہیں لیکن آپ یوں بس یہ کہہ دیں کہ جنگ کے زمانے میں عدبی لوگ لاہور کے جو عدبی لوگ تھے وہ دلی میں اتفاق سے جمع ہو گئے اور ان میں سے آٹھ لوگوں کا ذکر کیا اس میں جس میں ڈاکٹر تاثیر بھی تھا اور محمود نظامی بھی تھا اب اس پر بھی انہوں نے مرزا صاحب کی علمیت ہی کی کا دوسرا واقعہ لکھا بچو تو ہوا یہ کہ ان کی آپس میں میٹنگیں ہو رہی تھی اور محمود نظامی نے اس میٹنگ میں مقالہ پڑا مرزا صاحب بھی موجود تھے ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا پترس خاموش رہے مرزا صاحب سے درخواست کی گئے کہ کچھ فرمائیں اب مرزا صاحب نے جب بات شروع کی بیس مباسے کو تو وہ زیادہ پساندی کرتے تھے جب انہوں نے بات شروع کی تو پترس بخاری نے فیض کو چھیڑ دیا اور اس فیضہ ملفیض نے بیچ میں سے چھیڑ کر کہا کہ یونانی اور رومی تحذیبیں تو بہت پرانی ہیں اب مرزا صاحب جو چھیڑ گئے انہوں نے رومی اور یونانی تحذیبوں کو اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ انگوشت بدندان ہو کر رہے گئے اور انہیں پتا چلا کہ یہ ہم کس علم کے سمندر کو چھیڑ بیٹھے تو بیٹا پہلا واقعہ انہوں نے سنایا تھا مرزا صاحب کے پیسے اور ستائش کی پرواہ کیے بغیر کام اپنی مرضی سے کام کرنے پر دوسرے دو واقعے سنائے انہوں نے اس بات پر کہ کتنی بڑی علمی شخصیت تھی مرزا صاحب اور اس کے بعد بھائی بچو بس آپ نے کوئی زیادہ نہیں لکھنا پھر مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں کہ سیدھا سیدھا زندگی تھی کوئی کرو فار نہیں کوئی سواری گھر کی سواری تک بھی نہیں رکھی ہوئی تھی میدے کے مریض تھے تو وہ اس لئے خود پیدل چلنا زیادہ پسند کرتے تھے اس کے بعد پھر ریڈیو کراچی سے بارہن سال پہلے دانشگتہ پروگرام جاری ہوا اس کے لئے پترس نے بہت کار لیکن مرزا صاحب نہیں مانے اور اس کے بعد بچو آخر میں پھر مسلم لیگ میں میں کچھ حصہ لیا لیکن ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آخر میں آپ پھر کہہ لوگے کہ مرزا صاحب یہ جو مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے بیمار نہیں تھے لیکن بظاہر نہیں لگتا تھا لیکن تھے میدے کے مریض پھر ان کا حلیہ بیان کیا کہ کہرہ اڈیل اجلا رنگ کشادہ پشانی گنی بھونگوں کے سائے میں بڑی بڑی آنکھیں رخصار کے ہڈیاں ابری موچیں کتروان یہ ان کا حلیہ بیان کر دیا بچو اور اس کے بعد پھر آخر میں ساتھ وہ کہہ دیا کہ سب سے عمدہ نفی سوٹ بھی پہنتے تھے لیکن شاید آمدیل بھی کہتے ہیں کہ میں نے سوٹ پہنے میں کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ شہروانی میں ہی دیکھا ہے اس کے بعد پھر یہ موت برحق ہے یہ آخری پیرہ ہے اس کو خاتمہ کہتے ہیں پہلا پہلا تمہید ہوتا ہے بھئی بچو آخری پیرہ خاتمہ ہوتا ہے آپ نے خلاصے میں پہلے پیرے کو اسی طرح اس کا خلاصہ تمہید کے طور پر لکھنا ہے اور آخری کا خاتمہ کے طور پر لکھتے ہیں اور درمیان میں تین واقعات ان کی تین صفات پر اور کہ خاتمہ ہے کیا کہ موت برحق ہے مرنا سب کو ہے مرنے میں فرق ہوتا ہے کہتے ہیں خاصی عمر پائی مگر جب وہ فات ہوئی تو ان کا صدمہ بہارحال وہ ختم نہیں ہونا اس لیے کہ ان کی جگہ ان کی جگہ پر ہونے نہیں پائے گی اور پھر آخر میں کہ آپ کہاں لوگ اس طبیعت کی تو بھئی بچو یہ خلاصہ آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ایک تمہیدی پیرا پھر مرزا صاحب کی صفت کو بیان کیا کہ وہ لالچ نہیں تھی ان کے اندر نہ ستائشکی تمہنا اس پر واقعہ آل انڈیا ریڈیو والا پھر اس کے بعد مرزا صاحب کی جو علمی شخصیت کو بیان کیا تعرف کرواتے ہوئے کہ دلی کے مطمول خاندان سے تھے سر سید احمد خان سے رشتداری تھی منشیز کا اللہ سے تھی بڑی علمی شخصیت تھی اس پر پھر دو واقعے سنائے دو واقعے سنائے ایک وہی آل انڈیا ریڈیو کا ڈریکٹر تھا پترس بخاری اور اس نے مقالعہ پیش کرنے کے لئے کہا تو وہ اس میں گڑبر ہوئی وہ والا اور اور اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا واقعہ سنایا اور یہ دو یہ تین واقعات آپ نے ذہن میں رکھنے اور اس کے بعد پھر آپ نے اختتامی پیرا خاتمہ والا وہ یہ موت برحق والا اس میں سے آپ نے یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کر کہتے ہیں کہ شاید احمد علیو کہتے ہیں کہ افسوس کہ پروفیسر محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہم ہماری نیک عرضویں رہتی ہیں اس جامعی اور علوم حسدی سے معروم ہونے کامیں جتنا بھی غم ہو کم ہے تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ کے ہٹیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کو خلاصہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ